ہماری ماں کی طرح اس نے بھی سارا کام کرتے ہیں اسلام علیکم ڈی ایٹین ای سی ایچ یہاں اے بلاک میں پلاٹ نیا نیا اس پہ کام شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ آبادی میں اضافہ ہو گیا ہے اس کی ایکسیویشن کا کام شروع ہو گیا یہ ایک کمپنی ہے دوسان کمپنی ہے اور یہ ہر جگہ تقریب انہوں نے کام کیا یہ ریزنبل لوگ ہیں اور یہ لوگوں سے پیسے بھی پورے پورے لیتے ہیں اور کام بھی امانداری سے کرتے ہیں ایکسیویٹر بھی ان کا ہے تو انہوں نے ادھر کام شروع کر دیا ہے تو اس کام کا آغاز ہو گیا تو ہم ان سے تھوڑا سا آج کل کے حالات کے بارے میں پوچھتے ہیں کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ چلا رہے ہیں ایکسیویٹر اس میں ڈیزل ڈالتے ہیں تو ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا ہے تو کیا خوش ہیں یا ان کا کوئی اپنا ڈیزل کا کاروبار ہے وہاں سے ڈالتے ہیں تھوڑا سا معلومات ان سے لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں خان صاحب اسلام علیکم خان صاحب ادھر کیا کر رہے ہیں آپ بس کدائی ایکسلیشن کار رہے ہیں اچھا 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 یہ کوئی نیا مکان بن رہے ہیں کنال میں گھر بن رہے ہیں اچھا ما شاء اللہ تو یہ جو سوسیٹی ہے کیا نام ہے اس کا ایسی ایچ ڈی اٹھارہ ایسی ایچ ڈی اٹھارہ میں کام شروع گیا یہ پلات نمبر کوئی نہیں یاد ہوگا آپ کو ایک سو ایکی بھائی نمبر ہے اس کا اے بلاکہ اے بلاکہ ایک سو ایکی بھائی ہے اچھا خان صاحب یہ بتاؤ کہ آپ دھوپ میں کام کر رہے ہیں کوئی بچت وچت بھی ہوتا ہے یا بس لگا ہوا ہے بس ڈیزل بہت مہنگا ہے اچھا نہیں تو ڈیزل دو بیس سال پہلے بھی اسی طرح تھا آج کہاں سے مہنگا ہو گیا ابھی زیادہ مہنگا ہے آئل اور اکرالک سب کردی اچھا ابھی زیادہ مہنگا ہو گیا تو بچت وچت کو خاص نہیں ہوتا ہے اچھا اچھا یہی کام کرتے اور کوئی کام نہیں ہے تو خان صاحب یہ بتاؤ آج کل مہنگا ہی کہہ رہے ہیں لوگ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہر شہ فس کلاس مل رہی ہے تو کیا خیال آپ کے مہنگا ہی کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں بندے مہنگی چیزیں ہم تو ان کو کہتے ہیں سستہ بیچو مہنگی بیچے جا رہے ہیں چیزیں ہاں تو گورنمنٹ وہی ہے جو آپ نے بٹھائی ہے تو انہوں نے یہی کام کرنا جو آپ لوگوں نے بٹھائی ہے اچھے لوگ بٹھاتے ہیں یہ جیسے لوگ بٹھائیں انہوں نے ویسے کچھ کرنا ہے تو مہنگائی ویسے ہے یا ویسے گب شپ ہے مہنگائی زیادہ واقعی مہنگائی ہے تو کس طرح ڈیزل مل رہے ہیں دو سو چپن دو دو سو ستاون دو سو ستاون ہے تو یار یہ پہلے کتنا تھا دو مہنے پہلے اتنے ہی نہیں تھا نہیں ابھی کچھ ہمو نے بانج پہ کام کیا تو پیچھے سے ان کو مہنگائی ملتا ہوگا نا یار خان صاحب پیچھے سے نا صور پہ بڑا اب پانڈ دکھائیں نہیں تو پیچھے سے ان کو مہنگائی ملتا ہوگا نا اچھا اور وہ چیزیں ترماتر پہ آز وہ بھی سستے ہیں یا وہ بھی مہنگوکے ترماتر بہت سستے ہیں اور چاول اور اس طرح کی ار چیزوں کے بارے میں پتہ ہے چاور ساسر اوام ووٹ دیتے ہیں نا یہی تو قصور ہے ہم خود نون والے ہیں اوہ یار نون والے اور نون والوں کی تو حکومت ہے بھائی خدا کے بندوں پھر تو ہر شہر سستی کرو آپ نے کوئی مشورہ دیا کسی نون والے کو سستی کرو چیزیں یار مشورہ دو نا کسی نون والے کو چیزیں سستی کرو ان کی حکومت ہے مطلب ہے آپ کا میسے یہ کہہ رہا ہے کہ نون والوں خدا کا خوف کرو چیزیں سستی کرو یہی کہنا چاہ رہے ہو تو اور خان صاحب یہ جو مشینری ہے یہ آپ کی اپنی ہے یا آپ کرائے پر کام کر رہے ہو آپ کا اپنا مشینری ہے ایک ہی مشینہ اور بھی ہے اور خان صاحب کو شہر آتا ہے آپ کو اچھا سا شہر سنو اتنی مہنگائی ہے کوئی نہیں آتا شہر کوئی نصیت کرنا چاہو ایسی جو کوئی کسی تک پہنچے کوئی فائدہ ہو ملکہ وہ نہیں وہ ڈر ہے کوئی نصیت کرو ایسی لوگ سنیں آپ کی نصیت خان صاحب آپ کی نصیت لوگ سنیں کوئی ایسی بات اچھی تھی بتاؤ جو لوگ سنیں آپ کی بات کا لوگوں کو فائدہ ہو خان صاحب نہیں بتانا چاہ رہے اچھی بات کہہ رہے ہیں میرے بس اچھی بات ہے یہ کوئی نہیں ہے مہنگائی اتنی ہے اور مزدوری اتنی چڑ گئی ہے اور میں اچھی بات کیا کروں بچارہ پریشان ہے اس لئے وہ شہر نہیں سنا رہا تو خان صاحب کو شہر ضرور یاد رکھا کرو بعض لوگ شہر سن کے آپ کی چیزیں سستی کر دیتے ہیں بہت شکریہ خان صاحب اسلام علیکم جناب